السلام علیکم ناظرین نورس کچن کے ساتھ آپ سب کا ویلکم آج ایک بہت زبردست قسم کی ایک بیسٹ قسم کے ڈرن کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے خدمت میں کیونکہ اس کی ریکویسٹ بہت سے لوگوں نہیں کی تھی کہ آپ ہمیں لیمنیٹ بنانا بتائیں اس قسم کی کسی فروٹ کے ساتھ تاکہ اس میں انرجی بھی ہو اور ہم لوگ اسے آسانی سے پی بھی سکیں یعنی اس کا ذائقہ بھی بہت زبردست ہو اور اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ باڈی کے لیے بہت بینیفیشل ہے آپ کے سکن کو بہت فریش رکھتا ہے جی ناظرین آج میں آپ کو سٹرابری لیمنیٹ بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں جو کہ سب سے الگ ہے بہت یہ ایک فریش قسم کا ڈرنک ہے آپ اسے سمر میں خاص کر زیادہ یوز کر سکتے ہیں آپ کے سکن بہت فریش رہتی ہے اور آپ کی پیاس اور آپ کے جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے وارٹر کی وہ بہت آسانی سے پوری ہو جاتی ہے اور ساتھ میں آپ کو انرڈی بھی ملتا ہے تو جی ناظرین میں آج آپ کو یہ کم سی چیزوں کے ساتھ اتنی زبردست قسم کا ایک لیمنیٹ بنانا بتاؤں گی جو کہ ڈیفرنٹ ہوگا باقی سب چیزوں سے اور زائکے دار ہوگا تو میں نے کچھ سرابریز لیا ہے میں نے دو ادد لیمن لیا ہے جن کا ہم لوگ جوس لیں گے جوس یوز کریں گے کچھ ہم لوگوں نے لیفز لیا ہے یعنی منٹ لیا ہے اور کچھ ہم لوگوں نے لیمن کو کٹ لیا ہے اور سرابری کو کٹ لیا ہے جو کہ ہم اس کو بعد میں دکھائیں گے اس کا کیا یوز ہے اور کچھ میں نے شگر لیا ہے تو سب سے پانی رکھا ہے یہ ہلکا سا اپنے بوائل کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے شگر کو ایڈ کرنا ہے ہماری چینی بلکل اس میں ڈیزولف ہو گئی ہے اور بس ہم نے اتنا ہی گرم کرنا تھا اپنی سرابری اور لیمن شیک جوس نکال لیتے ہیں جو ہم اس میں ضرورت ہیں یہ دیکھیں اس میں میں نے سرابری ایڈ کر دیا ہے سب ہم اس کے جو جوس چاہیے تو ہم اس کا جوس ہم اس کا جوس بن گیا ہے ہم اسے کسی بھی چیز کے ساتھ ہم اس کو پون لیں گے صرف اس کا جوس ہمیں چاہیے ہم اس کو اس طرح سے اس کا جوس نکال رہے ہیں ہم سرابری کا چونکہ ہمیں صرف جوس ہی چاہیے ایسے ہم آپ سارا جوس نکال لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سرابری کا چوز نکال لیا ہے اب میں اس کو جو میں نے اپنا بیس وارٹر تھا جس میں میں نے شگر ایڈ کیا تھا اور ہلکا سے اس کو ڈیزولف کیا تھا اس کو میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گے اب اس کے اندر ہماری پاس لیمن جائیں گے کچھ پودینہ کی لیو سمیں ایڈ کریں کچھ سٹرابری کے کٹے ہوئے اب یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس میں کٹے ہوئے لیمن کے پیسیس ڈال دیئے تھے اپنی سٹرابری کٹی ہوئے ڈال دی تھی کچھ پودینے کے پتے تھے وہ ایڈ کر دیئے تھے اب ہم لیمن جوس اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارا بیس وارٹر ہے اور بیس وارٹر کے ساتھ جب آپ لیمنیٹ بناتے ہیں تو بہت زبردست قسم کا بناتا ہے اب اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں میں لیمن کا جوس لے رہی ہوں میں نے 2 لیمن کا جوس لے تھے اس میں اس طرح سے میرا دوسرے لیمن کا جوس پیس میں چلا جائے گا یہ بہت اوڑک کسیم کا درنک بنتا ہے آپ اپنے گھر میں ٹرائے کریں اور خاص کر سمرز میں آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں یہ بہت کمال برنگ بنے گا آپ کا اب ناظرین ہم لوگوں نے اس میں جو بیس وارٹر تھا ایک دفا پھر بتاتی چلوں بیس وارٹر کو ایڈ کیا کچھ میں نے لیمن کے جو کٹے وے لیمن تھے ان کو ایڈ کیا پیسیز کو میں نے کچھ سروبری کے پیسیز کو ایڈ کیا اور میں نے اس میں جو دھنی پودینہ ہے اس کے کچھ پتوں کو ایڈ کیا اس سے بہت زبردست ٹیسٹ ہوتا ہے اب میں اس میں اپنا سروبری جوس جو میں نے آپ کو بنایا تھا بتایا تھا اس کو ایڈ کر ہوں اس پانی میں اور آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور اس کے اندر آپ اور پانی ایڈ کریں گے ابھی یہ ریکھیں ناظرین کتنا زبردست یہ ہمارے پاس لیمن ایڈ بنا ہے آپ اس کے اندر کچھ واتر ایڈ کریں میں اسی چگ سے واتر ایڈ کر رہی ہوں جس میں میں نے شیک بنایا تھا وہ جوس نکالا تھا سروبری کا کتنا زبردست کسم یہ ہمارے پاس لیمن ایڈ بنا ہے آپ اس کو اچھے سے شیک کر لیں آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سمر میں جب دل چاہے آپ اس کو نکال کے یوز کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ میرا سروبری لیمن ایڈ کتنا زبردست کسم کا تیار ہوا ہے اگر آپ کو پسند آئے آپ لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ